آپ نے مختلف تجزیات پی ایم ایل این کے حوالے سے پی ٹی ای کی حوالے سے اور پاناما کے حوالے سے سنے اور بہت سارے جو اینکر حضرات تھے اور جو انیلسک تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک بہت سخت فیصلہ ہوگا ایونکہ جوڈیشری کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ایسا فیصلہ ہوگا جس کو عوام یاد رکھے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کوئی اتنا سخت فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح ہماری حکومتیں ہوتی تھیں کہ نہ اتنی مضبوط نہ اتنی فال اسی طرح کا ایک فیصلہ ہوگا جس کے اندر پی ایم ایل این کو اور جو شریف خاندان ہے ان کو پارشلی قصور وار تھرائی جائے گا اور کچھ چیزیں ان کے اوپر رکھی جائیں گی جن کو مزید انویسٹیکیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جو اس فیصلے کی روح سے پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اور جو میاں محمد نوازشریف ہے ان کو گھر بیجا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا اس کے ساتھ ایک اور چیز 62 اور 63 کی حوالے سے کیونکہ میں چیز 62 اور 63 کی ہے آرٹیکل کی اگر جوٹ کی بات ہے تو پھر تو آنے والی جو بھی حکومت ہوئی تو وہ حکومت ہے میرا خیال ہے چل نہیں سکے گی کیونکہ یہ ایک ایسی شک ہے کہ جتنے بھی پولٹیکل پولٹیکس کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں یو ٹرنز آتے ہیں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے ہوا یہ ایسے ہوا حالات چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ ایک ہی چیز کو پانچ سال یا ایک ہی چیز کو ساری عمر کے لیے لے کے نہیں جا سکتے پولٹیکل سائنس میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں پولٹیکل سائنس اور جو یہ جو 62 اور 63 ہے یہ اس میں بڑا ڈیفنس ہے آپ ڈیپلومیٹک لینگویج استعمال کرتے ہیں آپ ڈیپلومیٹک لینگویج کا دوسرا مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے جھوٹ اس کو ڈیپلومیٹک لینگویج جس میں آپ جس کو کہتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ اپنے پانچ سال پورے کر سکے اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ جمہوریت آگے چل سکے آپ یہ 62 اور 63 کو دیکھئے گا ضرور اور کہ کیا اس طرح کوئی بھی حکمران پانچ سال گزار سکے گا یہ میرا آپ سے سوال ہے موسیقی